بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے کنگ بی لوگر ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت ابیہا ابیرہ اور عرشی نام کا مطلب کیا ہے یہ نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ابیہا ابیہا کے معنی آتے ہیں سمجھدار عقل والی فہم و فراست والی ابیہا نام رکھنا لڑکی کے لئے بہتر ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ابیہا کا معنی بہت اچھا ہے سمجھدار عقل مند ابیہا نام لڑکی کے لئے رکھنا بہتر ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام ہے ابیرہ ابیرہ یہ ایک خاص قسم کی خوشبو کو ابیرہ کہتے ہیں تو ابیرہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے ایک خاص قسم کی خوشبو اس کو ابیرہ کہا جاتا ہے اس لئے ابیرہ نام رکھنا بھی لڑکی کے لیے بہتر ہے مناسب ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ابیرہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں تیسرا نام پوچھا ہے عرشی عرشی کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں عرشی کہتے ہیں عرش میں عرش پر رہنے والا آدمی عرش پر رہنے والا فرشتہ تو عرش پر جو رہنے والا ہو اس کو عرشی کہا جاتا ہے لیکن یہ نام جو ہے لڑکی کا نہیں ہے بلکہ لڑکے کا نام ہے عرشی یہ مذکر نام ہے اور عرشی کہتے ہیں جو عرش پر رہنے والا ہو اس کو عرشی کہا جاتا ہے اس سے اگر ہم معنف کا نام لیں گے لڑکی کے لیے اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو پھر اس کا لڑکی کے لیے لفظ بنے گا عرشیہ ہرشیہ کے معنی پھر آئیں گے عرش پر رہنے والی اسی طریقے سے عرش کے معنی آتے ہیں چھت بلند اونچا اسی طریقے سے اس کے معنی آتے ہیں چھپر کے بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو عرشی کا نام رکھنا لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے بلکہ لڑکی کے لئے ہم اگر نام رکھیں تو عرشیہ نام رکھیں عرشی نام رکھنا یہ لڑکے کے لئے ہے لڑکی کا یہ نام نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ لکی کے لئے ہم کوئی نام اگر رکھیں تو ایسا نام کا انتخاب کریں جو صحابیات کے ناموں پر ہو یا ایسے طریقے سے جن کے معنی بہت اچھے ہو اچھے معنی والا ہم کو نام رکھنا چاہیے فقط واللہ وعلا